ملک مخالف پروپیگنڈا بند کیا جائے مسائل سنگین ہیں لیکن ہمیں اس کا حل نکالنا ہے مشکلات کے باوجود پیریس کلپ نہیں جائیں گے وزار خزانہ اسحاق ڈار کا سٹاک ایک سین سے ویڈیو لنک خطاب کہ کیا جائے گا وزارت سنت و پیداوار الیکٹرک بائیکس پر بریفنگ دے گی بیرونے ممالک سے ملنے والے تہائب وصول کرنے سے مطالق پولیسی تبدیل کرنے کی تجویز توشہ خانہ کے قواعد میں ترامیم کے لیے ریپورٹ تیار تہائب سرکاری شخصیات کو نہ دینے کی سفارش سیلیکٹڈ کو ہمیشہ کے لیے ریٹائر ڈاؤٹ کرنے کا وقت آ گیا ہم نہیں چاہتے کہ سابق خاتون اول کے خلاف پرچے کٹیں آپ جیل میں ہو آخری وارننگ ہے اپنے آپ کو جھموری کہتے ہو تو پارلیمنٹ آؤ اور بات کرو کل ادم تنظیموں کی طرح سڑکوں پر گھومو گے تو مذاکرات نہیں ہوں گے نخرے دکھاؤ گے سازشے کرو گے تو بندوبست کرنا جانتے ہیں بلاول بھوٹو کی للکار خربوں روپے کا سرکولر ڈیڈ ازدہہ بن چکا آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر گزارہ ممکن نہیں عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں جائز سابسیڈی بھی دینا چاہیں تو مونیٹری فنڈ کے پاس جانا پڑتا ہے لاتلے کو تیار کرنے کے لیے برک رفتار ترقی روکی گئی پانچ برس بھی چکے ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی نایب نیازیگر جوڑے بدترین انتقام لیا مسائل کا پہاڑ آٹھ ماں میں ختم نہیں ہو سکتا چیزیں ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا وزیراعات ہمارے خلاف سازش ہوئی منتخب حکومت ختم کر کے چوروں کو اوپر بٹھا دیا گیا اس سے بڑی غداری کیا ہوگی جب عدم اعتماد آئی تو ڈالر ایک سو اٹھتر روپے کا تھا آج مہنگائی ملکی تعدیخ کی بلند سطح پر ہے لوٹیر نے ملک کا بڑا غرق کر دیا دونوں خاندان اداروں کے تباہی کے ذمہ دار ہیں نیت ترامیم کے بعد پاکستان میں کوئی بھی طاقتور ڈاکو گرفت میں نہیں آسکے گا امران خان سردیوں میں وجلی کی لوڈ شیئرڈنگ اسپتالوں میں آپریشن کے لیے سارجیکل سپلائز کی کمی ملک میں ڈالرز کی شدید کلت حکمران اور مزید کتنی تباہی کریں گے آسد عمر کی تنقیر پنجاب کی سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لائح عمل پر مشاورت لاہور میں امران خان اور شہدری مونس الہی کی ایک اور ملاقات باہمین درچسپی اور اتحادی امور پر تبادیہ خیال ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار دھوند ہی دھوند موٹر وے سمیت اہم شہراؤں پر حد نگاہ انتہائی کم ٹرافک روانی متاثر غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کے ہدایت دھوند کے باعث لاہور ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر موسیقی